اسلام علیکم بیوٹی فول ورز فرسٹ و فول ورکم بیکٹو ہاں چینل النور سکین اور ہلتھ کر تو پیائے دوستو آج کی جو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اس کو بہت ہی دھیان سے دیکھنا ہے اور بہت ہی غور سے ہماری انسٹرکشنز کو فالو کرنا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو ہنڈرڈ پرسنٹ گرانٹیڈ ڈیسلس ملیں گے آج کی جو یہ ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ اپنے ان بہنوں ان بھائیوں کے لیے سکین کیر کا سلوشن لے کر رہے ہیں کہ جن کی بہت زیادہ ڈرائی سکین ہے اور ان کے بہت زیادہ ڈرائی سکین ہونے کی وجہ سے ریشیز پڑ جاتے ہیں سکین پر ایچنگ ہوتی رہتی ہے ریڈ نیس ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات جب آپ اپنی سکین کو ڈرائی ایسی چھوڑ دیتے ہیں اور اس کو نورش نہیں کرتے ہیں موسچرائز نہیں کرتے تو مسئلہ کیا آتا ہے سب سے پہلے انٹی ایجنگ کے سائنز نظرانے شروع ہو جاتے ہیں وقت سے پہلے آپ کی سکین پر جھوڑیاں رنکلز وغیرہ پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو اپنی سکین کو اس کا بیلنس میں ٹیڈ رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ سکین کو موسچرائز کیا جائیں تو ڈرائی سکین کے لوگوں کے لیے جو مسائل ہیں بہت ہی ایزی ٹپ ہے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں کہ کون کون سے انگریڈینٹس ایڈ کرنے ہیں اور پھر بعد میں بتائیں گے کس طرح سے اس کو مکس کرنا ہے اور کس طرح سے اپلائے کرنا ہے سب سے پہلے جی ہمارے پاس ہے ملتانی مٹی ملتانی مٹی پاورڈر لینا ہے آپ نے ملتانی مٹی کرین بھی ملتی ہے لیکن ہمیں ملتانی مٹی پاورڈر چاہیے اس ریمیڈی کے لیے اس کے بعد ہے ہمارے پاس آئل ہے ہمارے پاس ایک ہے روگنے خبانی اور دوسرا ہے جی روگنے بادام آپ کوئی بھی آئل ایڈ کر سکتے ہیں روگنے بادام ایڈ کر سکتے ہیں آپ روگنے خبانی ایڈ کر لیں یا پھر کوئی اور جو بیوٹی آئل ہیں جیسا کہ روگنے نارنگی وغیرہ ہوتے ہیں تو اگر کوئی بھی آئل نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ روگنے جتون نہیں ایڈ کر لیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایلویلا جل ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس ارکے گلاب ہے اور جی یہ ہمارے پاس میٹھا سوڈا ہے یہ تو ہر کسی کے ہر کچھن میں ہر گھر میں مل جاتا ہے اچھا ہم چلتے ہیں اس کو بنانے کی طرف کہ کس طرح سے ہم لوگ ٹرمیڈی کو بنائیں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس میں میٹھا سوڈا ایڈ کریں گے دیکھیں اس طرح سے آپ لوگ نے اس میں ایڈ کرنا تھوڑا سا چھوٹا ٹیبل بھی ہے اس کی ٹیبل سپون کی ٹک پہ رکھ کے آپ لوگ ایڈ کر لیں اس میں اس کے بعد ہی ہم لوگ ملتانی مٹھی پاورڈر ایڈ کریں گے اس میں آل موس پلین کر کے چھوٹا منی ٹیبل سپون آپ اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد ہی ہم لوگ الویڈا جیل ایڈ کریں گے اس میں چھوٹے چھوٹے ڈروپلٹ کی فرم میں آپ لوگوں نے جل کے آٹ کرنے فور ٹو فائیو ڈروپلٹ سائیں گے اس کے بعد دیکھیں جی ہم لوگ اس میں آل دے یوز کر رہے ہیں وہ ہے خوبانی کا پروگنے خوبانی اپریکوٹ آل ہم لوگ اس میں دیکھیں میں ہاف میری سپون ہے یہ جس میں فور ٹو فائیو ڈروپس آپ کہہ سکتے ہیں آل کے ہیں اس کے بعد ہی ہم لوگ اس میں پھرکے غلاب ایڈ کر رہے ہیں تھوڑا سا آپ نے ایڈ کرنا ہے ہس بے ضرورت ایک ری بن یہ ون ڈو ہاپ مینی سپون ہے یہ آپ لوگ اس میں مطابق ایڈ کریں گے تاکہ وہ خوبصورت سا فیس پیک بن جائے یہ گاڑی سے پیسٹ بن جائے اتنا زیادہ آپ لوگوں نے اس میں کے غلاب ایڈ نہیں کر دینا بہت زیادہ پتلا ہو جائے اور فیس سے ٹپکنا شروع جائے فیس پیک بن جائے اور بہت کم دن ہی ایڈ کرنا کہ اتنا گاڑا رہے وہ ایونلی اپلائینا بہت سوف سی کریمی سی پیسٹ بنا لیں نہیں ہے بلکل جس طرح سے ہم لوگ نے بنا لی پیسٹ پنگی اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اس کو اپنے فیس پر لگا لیں اور فیس پر لگانے کے بعد آپ لوگ اس کو فیفٹین تو ٹونٹی منٹس کے لئے چھوڑ دیں تاکہ یہ فیس بیک اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور استعمال آپ لوگوں نے اس کو کیسے کریں آپ لوگوں نے اس کو اگر آپ کی ونٹرز ہیں اور بہت زیادہ ڈرائیز کی ہیں تو تو آپ لوگ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کریں اور سمرز میں آپ لوگ اس کو ڈیلی بیسز پر یوز کریں اور آپ لوگوں نے اس کو اچھے افیکٹی وزرز کے لئے ایٹلیس ریگولر 5-6 منٹس کنٹینوسلی لیوز کریں تاکہ آپ کی سکن جو ہے ڈیپ ڈاؤن واسچرائز ہو جائے اور ڈالنس اور ڈرائنس ٹوٹلی ہتم ہو جائے ویڈیو پسند آئے تو آپ لوگ اس کو لائک زرور کر دیں اور اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نیویں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور سبسکرائب کرتے ہوگا ساتھ میں بیل آئیکن کٹن کو ضرور پرس کر دیں کیونکہ آپ لوگ ہمارے چینل پر سکن سے ریلیٹیڈ ہر قسم کے پروبلمز ان کی ہربل ریمیڈیز وغیرہ ہیلتھ سے ریلیٹیڈ ہر قسم کے پروبلمز ان کی ریمیڈیز وغیرہ سلوشن وغیرہ ٹپس وغیرہ ٹریٹمنٹ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے چینل پر دکھانے والے سارے ہی ٹریٹمنٹس ہیں ٹوٹلی ہربل ہیں ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے بلکہ ہرڈڈ پرسنٹ گیرنٹیڈ ریزرٹس دیتے ہیں اس کے بعد آپ ٹید کیے سے ریلیٹ لپ کیئر ہیئر کیئر آئے کیئر اور ٹیفرنٹ قسم کے سکن پروبلمز سے ریلیونٹ ہربل سکن ٹریٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں تو جا دیجئے اللہ حافظ